ہم یہ آدھی سے کم قیمت پر اس لئے ان کو دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا بھلا ہو جائے پورے کچن کے برطن ہے اس میں ضرورت کی ہر چیز ہے اس میں چونتیس سے پینتیس آئٹم ہے مارکیٹ میں آپ کو پندرہ سو روپے کی ملے گی ہم نے اس کی قیمت رکھی ہے نو سو روپے صرف سلاب زدگان بہن بھائیوں کے لیے مرکی قیمت مارکیٹ میں ساڑھے سات سو روپے یہ ہم نے بھائیوں کے لیے نکال لی ہے چار سو روپے اس کی قیمت نکال لی ہے تاکہ یہ پانچ سے چھ ہزار روپے اس کا مارکیٹ کا ریٹ ہے ہم اس میں اپنا بھی حصہ ڈال کر سب کوئی ڈال کر یہ پینتیس سو روپے کا پیکج بنا رہے ہیں اور اس کی ڈلیوری بھی فری دے رہے ہیں پورے پاکستان میں اور عالی مال اچھی کوالٹی کا مال ہوگا اس میں کسی کوئی بھی چیز اس میں دو نمبر یا تین نمبر نہیں ہوگی چاہے ہمارے سے یہ دس بندوں کی فیملیوں کا پیکج بنوالے چاہے ہزار کا بنوالے آلڈی ہمارے پاس آرمی کے یہ تین آرڈر آ چکے ہیں پرائی ہے پرات ہے چھے گلاس ہیں ایک جگ ہے چھے پلیٹے ہیں چھے کٹوریے ہیں اس میں ہم نے توا لوہے کا رکھا ہے جیسے کہ یہ پتیلہ ہے مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو ہزار بارہ سو روپے سے کم نہیں ملے گا ہم نے اس کی اللانس کی ہے سات سو روپے صرف سلاب زدگان کے لیے اس کی اتنی کاسٹ نہیں پڑتی صرف کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا بھی زیادہ سے زیادہ بھرپور حصہ اس میں چلا جائے اسلام علیکم ناظرین ایر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس لئے میں موجود ہوں گجنہ والا کی ایک فیکٹری کے شو روم میں آج ناظرین اس فیکٹری کے اونر امدادی سمان جو ہے سلاب متاثرین کے لیے اس کا ایک پیکج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ جو برتن یہ تقریباً چھ سات ہزار روپے کے پورے کچن کے سیل کرتے تھے اب وہ سلاب متاثرین کو تین ہزار سے پین تیس سو روپے میں وہ دینے جا رہے ہیں یہ فیکٹری کون سے ہیں اس کے اونر کون سے ہیں انہی کی طرف چلتے ہیں اور باقی کی ڈیٹیل انہی سے جانتے ہیں السلام علیکم ساجد بھائی اللہ علیکم السلام کیسے ہم خریہ سے ہیں سید بھی ٹھیک ہے آپ کیا کیا آفرز دینے جا رہے ہیں سلام متاثرین کے لیے اصل میں سلام متاثرین پاکستان میں بہت حالات خراب ہیں سلاب کی ویسے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں کاروبار اجڑ گئے ہیں مویشی مال مویشی بے گیا ہے سب تو ہمارے جو آنر ہیں رانہ شکیل صاحب رانہ متاثر صاحب اب ان کا ایک پروگرام بنا ہے کہ ہم ان مجبور بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے اپنی کاس سے بھی کم جونسہ ہے ان کے لیے غریب لوگوں کے لیے جن کی گھروں کی چھتیں نہیں ہیں جن کے کاروبار نہیں رہے جن کے مال مویشی نہیں رہے تو ان لوگوں نے اس کا ایک پیکج نکالا ہے جو مارکیڈ میں ساڑھے پانچ ہزار چھ ہزار روپے کا غالباً سیل ہوتا ہے اس میں چونتیس سے پینتیس ایٹم ہیں یعنی کہ ایک پتیلہ ہے ایک ہانڈی ہے ایک توا ہے ایک فرائی پین ہے ایک پرات ہے چھے پلیٹے ہیں چھے کٹھوریاں ہیں چمچ ہے سالن بنانے والا چاول بنانے والا اور کھانا کھانے والے چمچ ہیں گلاس ہیں اور یہ جگ ہے یہ ہم پیکج نکال رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس ٹیم مشکل کی گھڑی میں بہت پریشان ہیں اور یہ ہم پیکج نکال رہے ہیں پینتیس سو روپے کا اس میں یہ تمام چیزیں یہ جو ہم نے آپ کو کنورٹ کی ہیں یہ آپ کو پینتیس سو روپے میں یہ پیکج ملے گا اور عالی مال اچھی کوالٹی کا مال ہوگا اس میں کسی کوئی بھی چیز اس میں دو نمبر یا تین نمبر نہیں ہوگی ایمونیم ہے سلور سٹیل کا ہے اس کی لائف گرنٹی ہے لوہے کے بھی ہوتے ہیں یہ ہم نے اچھا مال یعنی کہ اچھی کوالٹی یہ ان لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ جن کی گھروں کی چھتیں نہیں رہی جن کا گھروبار نہیں رہا جن کا مال مویشی نہیں رہا وہ لوگ بہت پریشان ہیں چھتوں سے خیموں کے اندر آگئے ہیں اکیج نکالا ہے اب یہ ہنڈی ہے یہ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو پانچ چھ سو روپے سے کم نہیں ملے گی ہم نے اب اس کی کاش نکال لی ہے تین سو روپے کی ہنڈی آپ کو ملے گی چھیک ہے جس میں یہ چھ پلیٹیں آ جاتی ہیں سٹیل کی مارکیٹ میں آپ لینے جائیں گے یہ ڈیڑھ سو روپے کی ایک سو ستر روپے کی پلیٹ ہے ہم نے یہ پلیٹ نکال لی ہے صرف پچاسٹی روپے کی ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی اچھا ریلیف دیں گے اچھی کوالیٹی دیں گے اچھا میار دیں گے اس سے بھی کوئی بہترین پیکیج آپ کے پاس اس سے بہترین یہ پیکیج ہے جو ابھی آپ کو ہم نے پہلے دکھایا ہے وہ پینتیس سو روپے والا پیکیج اب یہ پیکیج ہے مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے آٹھ ہزار ساڑھ ساتھ ہزار روپے اچھا جی اب یہ پیکیج دیں گے پانچ ہزار روپے کا پانچ ہزار روپے میں آل کچن کا اس میں برتن ہے ضرورت کی ہر چیز ہے یہ دکھایے جی اگر ہم اس کی کوالیٹی چیک کرویں ابھی یہ پکیلہ دیکھیں اگر یہ آپ مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں آپ کو اٹھارہ سو روپے کا دو ہزار روپے کا یہ آپ کو ملے گا ہم یہ صرف سلاب زدگان بین بھائیوں کے لیے یہ ہم آپ سیل کریں گے بارہ سو روپے کا پیس بارہ سو روپے بارہ سو روپے کا دیں گے یہ ہنڈی ہے یعنی کہ ہنڈی کی جگہ ہم نے یہ کڑائی رکھ دی ہے یہ کڑائی مارکیٹ میں آپ کو پندرہ سو روپے کی ملے گی ہم نے اس کی قیمت رکھی ہے نو سو روپے صرف سلاب زدگان بین بھائیوں کے لیے مطلب آدھی قیمت پر آدھی قیمت پر دے رہے ہیں کیونکہ اپنی فیکٹری ہے زیادہ سے زیادہ جتنی سے زیادہ جو یہ مجبور لوگ ہیں سلاب زدگان بین بھائی ناظرین میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ جتنے بھی برطن سارے سلام تاثرین کے لیے آدھی قیمت میں کر دی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن بھی رکھا ہے آپ کوئی بھی فیملی رابطہ کرنا چاہ رہی ہے کوئی بھی مخیر حضرات رابطہ کرنا چاہ رہا ہے کوئی بھی انجیو کوئی ادارہ جو ان کی مدد کر رہا ہے آپ ان فیکٹری مالکان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ملکے جی کہ ہم لوگ اپنا مارجن بھی اڑاتے ہیں اس کے لابا ہمیں پناہ کنٹریبیوشن اس میں ڈال کے کنٹریبیوشن ہم یہ آپ کو دیتے ہیں اچھا سر اس میں کتنے ٹوٹل ایٹم آتے ہیں اس میں بھی ٹوٹل سر وہی چونتیس ایٹم ہے اس کے لابا اس میں یہ فرائی پین ہے ٹھیک ہے اور یہ پتیلہ ہے کڑائی ہے پرات ہے چھے گلاس ہیں ایک جگ ہے چھے پلیٹے ہیں چھے کٹوریے ہیں اس میں ہم نے تاوہ لوہے کا رکھا ہے اچھا جی یعنی کہ یہ تاوے کی قیمت مارکیٹ میں ساڑھے سات سور پہ ہے اچھا جی یہ ہم نے بھائیوں کے لیے نکال لی ہے چار سور پہ اس کی قیمت نکال لی ہے تاکہ اس میں ہمارا بھی حصہ ڈال جائے تو یہ وزن بزنی بھی بڑھا ہے یہ ڈیڑھ کلو اس کا وزن ہے یہ بزنی ہے بہت بارہ پہکیج اچھا ہے کوئی استعمال کرے تو ہمیں دعائیں دے کہ ہمیں کسی نے کوئی چیز دی ہے اور ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جو لوگ ان حضراتوں کی ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس میں لوگ بھی چاہیں گے پچیس سو کا پہکیج وہ بھی آپ کو مل جائے گا سر اگر آپ اس میں بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس بہت سی کوالٹی ہے بہت سا بیار ہے جیسا کسٹمر حضرات چاہیں گے انجیوز صاحب حضرات جو ان سا ہے چاہیں گے کہ ہمارا پیکیج اتنے کا ہو جائے یہ پچیس سو سے پیکیج ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا پیکیج ختم کر رہے ہیں ہم پانچ ہزار روپے اس سے بھی اچھی کوالٹی میں جا سکتے ہیں اس کا پیکیج آ جائے گا سات ہزار روپے جس کی مارکیٹ میں مالیت ہوگی دس سے ساڑھے دس ہزار روپے وہ لوگ خود اجڑ گئے ہیں بہت پریشان ہیں ہم بھی ماں و بہنوں والے ہیں ہم بھی گھر والے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوالٹی میں کوئی ہم نے یعنی کہنا اس میں کمپرومائز نہیں کیا یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اچھی سے اچھی چیز مل جائے لوگ استعمال کریں اور ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں ٹھیک ہے اب خریدنا کیسے کس طرح لوگ رابطہ کریں یہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رانہ بشیر انٹرنیشنل ہمارے وارس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے رانہ شکیل صاحب ہے آنر رانہ متصر صاحب آنر ہے ان کے وارس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے رابطہ کرنا ہو لوگوں کی امداد کرنی ہو چاہے ہمارے سے یہ دس بندوں کی فیملیوں کا پیکج بنوالے چاہے ہزار کا بنوالے ہمارے پاس آرمی کے یہ تین آرڈر آ چکے ہیں اگر ڈریکٹلی ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جہاں کہیں گے وہ ہم مال ان کو فری ہوم ڈیلیوری میں پوچھا دیں گے اچھا اس کی ڈیلیوری بھی اس کی فری ہوم ڈیلیوری ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جتنے برطن یہ سارے سلام تاثرین کے لیے اچھا ہم سر جاتے جاتے ہیں ان کو کوئی میسیج دنا چاہیں گے آخر میں میسیج بس یہی ہے کہ ہماری لوگوں کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو لوگ بھی اس ٹائم بہت مشکل کی گھڑی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اللہ پاک ان پر آسانیوں والے معاملے کرے اور ہمیں بھی اتنی حمد دے کہ ہم لوگ بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کر سکیں تاکہ عجر تو اللہ کی ذات نے دینا ہے یہ مشکل وقت کی گھڑی ہے یہ گزر جائے گی اچھے وقت بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر بھی میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت فائدہ ہوگا چلیں جی آسر آپ کا بہت شکریہ ناظرین جیسے کہا جاتا ہے کہ برا وقت چاند ٹائم کے لیے ہوتا ہے لیکن جو اچھا وقت ہے وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ان کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے ہونے کا وقت ہے ہمیں ان کا ساتھ دینے کا وقت ہے جتنا بھی جس طرح ان لوگوں کو میں دعا دیتا ہوں اللہ ان کی زندگی اچھی کرے اللہ ان کے لیے آسانیہ کرے جو لوگ اس طرح کی کنٹریبیوشنز کر رہے ہیں اس طرح کی پیکجیز میں کار رہے ہیں واقع ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کا درد سمجھتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند ہے اس کو شیئر بھی کیجئے گا مجھے دیجئے گجرہ والا سے اجازت اللہ ان کے بعد